پر کیسے وزیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے اس کی حمد ہونی چاہیے لیکن میں اپنی تعریف پر اپنی خوش آمد پر میں نہیں لکھتا جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی مجھے مہینوں لگ گئے سفر لمبا تھا عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکہ دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی تڑپ کے روئے میں نے کہا کیا ہوا کہانے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے وہ خاتون پھر روئی کہنے لگی یتیم بیٹنیوں کا اب کیا بنے گا اس رکے کا کیا بنے گا تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو تو فکر نہ کر جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاں اس کی امارت کمزور ہو گئی ہے نہیں بنا لوں تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا فرما چھوڑ انٹے لگانا عدل و انصاف کا قلعہ بنا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے سوم و سلات کے دن کو تلاوت کرتے رات کو عبادت کرتے پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑ پڑاتے ڈرتے آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے حساب دینا ہے اور حساب تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نائنصافی نہ ہو جائے ظلم نہ ہو جائے ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے واپس نہیں کرتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے رکا لکھا فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا فوراں واپس کر اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا عرض کی حضور کیا مطلب آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں دیکھیں نا ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو پھر وہ وکیل کرے پھر وہ گواہ کٹھے کرتا پھرے پھر وہ مسائل میں اُلت جائے جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی ایک تیرے اوپر ظلم ہوا ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی اور ایک تیرا خرچ ہوا بتا کتنے پیسے عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے اب چھوڑے خرچے کو فرمائے نا بھئی یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے تیرا خرچ ہوا ہے تیرا خرچہ ہوا ہے تجھے آنا پڑا تجھے جانا پڑا اوہ دنیا کے منصفوں فیصلے کرنے والوں تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بچارے رستوں میں کچہریوں کے جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کہ تھک گئے جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں مکان بگ گئے انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا عرض کی حضور ساٹھ دینار تقریبا فرمایا اسے مال خزانہ سے ساٹھ دینار بھی دو پھر فرمایا میری جیب سے اسے پچاس اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے گوشت کے ساتھ روٹی کھائے اور پھر فرمایا ماف کر دینا حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی عزیت اٹھانی پڑی یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی اس انداز میں اور سب سے بڑھ کر بنو میہ میں سے تھے لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار حضور کی نسل سے کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا امام جلال عزیز سیوتی نے اس کو لکھا ہے کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا مومنوں کا امیر تھا فرما پکڑو اس بدزاد کو بیس کوڑے مارو پکڑو اس نالائک کو اسے بیس کوڑے مارو یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے یہ فتوہ جناب عمر کا مولا علی شہر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لئے تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندی کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے آپ نہ ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں اس لئے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے حضور کی اولاد سے پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلائعامہ کی کام کرائے بڑے بڑے سرائے بنائے لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا وظائف دیئے گریبوں کو مساجد بنائیں مدارس بنائیں آپ کو مجدد کہا جاتا ہے نئے سرے سے تجدید کی علماء سے پیار کیا صدقات و خیرات کا ایک ایسا محول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکاة دینے کے لئے بندہ تلاش کرتے تھے پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکاة لینے والا میسر نہیں آتا تھا ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکاة دی اتنی زکاة دی اتنی زکاة دی لوگ خوشحال ہو گئے اتنی زکاة دی کہ ابلے سال وہ خود زکاة دے رہا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا محول بنا کے لوگوں کو دیا اس طرح کی نویت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی زمینوں کے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا انتالیس سال عمر پائی صرف نمازیں بھی پڑ گئے صدقے بھی دے گئے عبادتیں بھی کر گئے اڑائی سال حکومت بھی کر گئے اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے عمر پائی انتالیس پورے چالیس نہیں انتالیس سال عمر پائی اتنا کچھ کر گئے ہم تو ابھی انتظار میں رہتے ہم تو ابھی انتظار میں انتظار میں اٹھ فریدہ ستیہ تے داڑی آگیا ہی پور اٹھ فریدہ یہ ستیہ کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تو کہتے ہیں تو غفل ہے اٹھ فریدہ ستیہ داڑی آگیا ہی پور اگہ نیڑے آگیا ہی پچھا رہ گیا ہی دور چالیس سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا ایک شخص آیا رکا لے کے اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام بیس ہزار دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ یہ رکا ہے مجھے بیس ہزار دینار دے دیں آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ شاید میرے بعد والا دے دے رکا سنبھال کے رکھ پر مجھ سے نہ امید رکھنا بیس ہزار دینار تو میں بیس ہزار گھرے میں دوں گا اور بیس ہزار چولے جلا ہوں گا میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے آپ کو زیر دے دیا گیا بیمار رہے بچوں کو بلایا فرمائے بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا تمہارے لئے مال نہیں جمع کر سکا اس دل نکلا شدید علیل ہو گئے وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی تلکت دارال آخرت نجعلہا للذین فرمائے یہ آخرت کا گھر ہے ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی مرنے سے پہلے وشال سے پہلے دس دینار یا بیس دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا فرمائے گاؤں میں جاؤ اور میرے لئے زمین خریدو قبر کے لئے اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا اور اگر انہیں دکت ہو تو انہیں تانہ نہ کرنا دس دینار کی زمین خریدنے کے لئے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے نہ میں اس قابل نہیں ہوں اس طرح کرنا میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا اور پھر رضی عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا دو دینار کا اس سے زیادہ کفن نہ دینا دو دینار کا کفن حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے فرمایا نہ بھئی دو دینار کا کفن خریدنا حضور کیوں فرمایا اس لئے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھٹی جائے گا چیر دیا جائے گا قبر توڑ دے گی پس لیا لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا دو دینار کا آپ کے بھی سال سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک قاسد بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس رو گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابی نا آدمی قید ہے اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے آٹا پیستا ہے اس قاسد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا پھر مجھے کہنے لگے ایسائی ہو جا میں انہیں انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی اب میں صبح و چام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں وہ قاسد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا را کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے ایک مسلمان کی تکلیف حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے فرمائے وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھیں فوراں رکھا لکھا قاسد سے کہنے لگے واپس جا روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراں آزاد کرے ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا تو ابھی چھوڑ دے میں تجھے پیغام دے رہا ہوں وہ قاسد کہتا ہے جب میں رکھا لے کے پہنچا ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے کہتا ہے میں نے رکھا دیا تو اس نے پڑھا کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکھا میں نے پڑھ لیا ہے علماء علماء کو جانتے ہیں تاجر تاجروں کو جانتے ہیں تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں فرمایا تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں پہ اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیب نہیں دوں گا میں ویسے ہی قدی ازاد کرنے لگا تم لے جاؤ کہتا ہے مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا کچھ لوازمات تھے جن کے لئے رکنا پڑا ایک دن میں شاہر روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہج کی بندی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا کہانے لگے خود ہی پوچھ لو میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تو کہانے لگا آج درتی کا حسن اٹھ گیا ہے آج سنگھار ختم ہو گیا آج درتی کا حسن اٹھ گیا میں نے کہا کیا ہوا کہانے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گیا تمہارا امیر چلا گیا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے آہ بھری میں نے کہا پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں پر اس کے قدموں میں اس کے قدموں میں تو خزانے تھے پر وہ پھر بھی فقیر تھا فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا بڑے زاہد ہے اپنے دنیا چھوڑ دی فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں وہ زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں ان کا انتقال ہوا تو خاجہ حسن بسری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا حضرت سیدنا امام احمد بن عمبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رابطہ اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا ارے یہ تو وہ شخص ہے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز تحمد اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا سرکاری بادشیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختموی طبیعت کیسی حال کہا فرما ٹھہر جو ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا چلاغ تھا یہ میرا ذاتی ہے جس شخص نے اتنی باریک بھی نہیں کہ ساتھ تقویٰ اختیار کیا ہو نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑ و رحمتیں فرمائے اللہ ان پہ بے عصاب برکتوں کا نزول فرمائے دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی دل نہیں لگایا دنیا سے مال تھا دولت تھی پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں یہ آلہ کار کیوں نہیں اب یہ والا میں نے گھر ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو چالیس سال کی زندگی میں کمال کر گئے اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور والی من خاف مقام ربی ہی جنتان جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے دو جنتیں عطا کرتا ہے تو لہٰذا یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ اتنا بناو سنگار ہر وقت اپنے آپ کو سجانا گھر سوانا گاڑی یہ وہ اتنا اس شکر میں نہ پڑیں اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے آخر دعوانا صلات کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قصص کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا تلقدارالآخراتو نجعلها للذین لا يريدون علوان فی الارض ولا فسادا فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے ایک دنیا میں انسان کا گھر ہوتا ہے ایک آخرت کا گھر ہے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو زمین میں نہ تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے اور فرمایا والآقبت الللمتقین آخرت کی بھلائی پرہیزگاروں کے لئے جو لوگ نہ تو تکبر چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں جو متقی بن کے اللہ سے ڈھر کے وقت گزارتے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا تو حضور علیہ السلام کے بعد بھی جو خلفاء راشدین ہوئے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امام حسن تک حضرت ابو بکر صدیق سیدنا عمرے فاروق اسمانِ گنی مولا علی اور حضرت علی کے بعد چھے مہینے تک حضرت امام حسن نے بھی خلافت کی تو یہ سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے پریزگار تھے یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے نہ تو اترائے زمین میں نہ تکبر کیا نہ کوئی فساد کیا وہی لوگ تھے اس کے بعد پھر ملوکیت آگئی اسلام کے اندر بادشاہت آگئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہلے بادشاہ ہیں اسلام کے اور بعد میں جو لوگ ہوئے انہوں نے بادشاہت کی خاندانوں کو نوازا بڑے بڑے لوگوں کو وظیفے دیئے سیاسی چالیں بھی چلیں بہت سارے جگہوں پہ فساد بھی ہوا بڑے حالات خراب بھی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو یہ کمال دیا ہے کہ یہ دین بھی موجود رہے گا اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے والے بھی موجود رہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان بنو امیہ کی حکومت تھی اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا سجا ہوا سمرہ ہوا خوشبو والا میٹھا بھی تھنڈا بھی پیارا بھی نیک بھی متقی بھی اصول والا بھی رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں تو آپ کی رگوں میں فاروق کی خون بھی تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی نے آپ کو مدینہ میں پڑھنے کے لیے چھوڑا حضرت سال بن قیسان ایک عالم اور محدث تھے ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی علم حاصل کیا چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا کیونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استیفہ دیا اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معذول کیا گیا لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے پریزگار بڑے تھے پر خوش لباس بھی بڑے تھے خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا عمر بن عبدالعزیز گزریں جب تک گورنر رہے جب تک خاندان میں رہے محول اور رہا سلمان بن عبدالملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وسیعت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ آؤں گے یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندوں پہ ڈال کے چلا جائے گا اتنے سارے لوگوں کا بوجھ اتنے سارے لوگوں کی آزمائش خیر چونکہ وسیعت تھی آپ کی بیعت لی گئی بیعت لینے کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے تو فرما ہے لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں ابتر ہو گئے تھے بعد نہیں بدترین ہو گئے تھے اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب محول گھڑ لیے تھے اس محول میں آئے لمبی نہیں رہائی سال حکومت کی صرف لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر اب ہمارے ذمہیں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے اپنا سارا زیور دھو میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے سارا مال وہاں جمع کرا دیا پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیئے سادہ لباس پہن لیا اور بڑے تھوڑی غزہ گھر میں آتی تھی بیت المال سے تھوڑا سا وزیفہ جائدادیں ساری دے دیں اللہ کے رستے میں غریبوں میں بانٹ دیں ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے موہ پہ ہاتھ رکھ لیا حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں موہ چھپا لیتی ہیں پتر کیا بات ہے بیٹے میرے موہ سے بدبو آ رہی ہے موہ چھپاتی ہو تو بچیاں خموش ہوئیں جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے اببا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں دو وقت روٹی نہیں پاک سکتی اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم علج گئے ہم سے پورے نہیں ہوتے لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا حالات کابو میں رکھنے میں کامیاب ہو بچ گئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا لیکن ہم بہت علج گئے بہت دور نکل گئے بیٹیوں نے موہ میں ہاتھ رکھا پتر کیا بات ہے اببا جی جتنے پیسے آپ لاتے ہیں دو وقت کی روٹی نہیں پاک سکتی تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے موہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس لیے آپ کے سامنے موہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی تو عزت عمی بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی پیاز سے پیاز سے روٹی کھا کے بھی آپ یقین کریں میرے اببا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے یہ میری ذمہ داری تھی اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمی یا مسئلہ کوئی نہیں میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے اور آخر میں ان کا اچھے رات جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا کتنا شکر ہے سوال نہیں کرنا پڑا گندم بھی اپنی تھی پیاز بھی اپنا تھا گھر میں میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا بھا جی جوڑے پرانے ہیں یارو ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے ہو جاتا ہے نئے کپڑے لینے اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھ لے شروع ہو گئی لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے عربت کیسے ختم ہوگی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے کس طرح یہ محول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے زد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا فرمایا ایک مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں وزیر بھی نیک تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں اگر اجازت دیں تو کر لو کہا جناب کرو کہنے لگے آپ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں حضور تمہ بن عبدالعزیز کہنے لگے راب تیرا بھلا کرے تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگہ دیا بیٹیوں سے آکے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو راب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ محول پیدا کیا اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائیں بنا کر کے سجائیں میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی ساتھ کے اختیار کی آپ کے بچوں نے بھی ساتھ کی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا ریایہ پر اس کی اثرات ہوتے ہیں یہ ایک اصولی بات ہے جس طرح کا حکمران ہو ریایہ پر اس کا اس طرح کا ولید بن عبدالملک جب حکمران تھا نا تو اسے امارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا بڑے بڑے محلات بنانا تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا نئے نقشے کی بات کرتا تھا جب سلمان بن عبدالملک حکمران بنا تو سلمان بن عبدالملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے نکاح کی بات کرتے تھے بیعہ کی بات کرتے تھے تو پورے محول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمان آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے وہ وزائف پڑھتے تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پھر ایک محول بن گیا جو ذکرِ الٰہی کا محول تھا پھر ایک محول بن گیا جو تقوی کا محول تھا پھر ایک محول ماردِ وجود میں آیا جو پریزگاری کا محول تھا عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگیں عام محول بھی اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے ختم ہو گئے پروٹوکول آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ ہے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لئے دعا کرے سب مسلمانوں کے لئے دعا کرنا فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤ گا اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا بلکہ ایک عورت عراق سے آئی اس کی پان یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی اس نے آکے پوچھے عضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں تو لوگوں نے فرمایا وہ عسام نے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا کہا رہا ہے دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برطن دھو رہی تھی پوچھا السلام علیکم امیر المومنین سے ملنا ہے وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ ابھی تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کموے سے پانی نکال کے نا سین میں کموہ تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا گرد اڑ رہی تھی ہوتا ہے نا سر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں وہاں پانی پھینکنے لگے چھڑکاؤ کرنے لگے تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو تمہیں پردہ کرنا چاہیے وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں یہ میرے شہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے تو وہ خاتون آزر ہوئی خجورے اس کو دی گئی کھانے کے لیے اس نے کہا حضور میری پانچ یتیم بیٹی ہیں مجھے وظیفہ چاہیے جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا ولدیت پوچھی وظیفہ لکھا عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا دوسری کا نام پوچھا ولدیت پوچھی عمر پوچھی وظیفہ لگایا اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ چار بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی پانچمی کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا آپ فرمانے لگے کہ اب میں پانچمی کا وظیفہ نہیں لکھتا چاروں کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور چاروں کو کہنا تھوڑا تھوڑا پانچمی کو بھی دے دے حضور کیوں نہیں لکھتے فرمایا جب تک تو حمد کے لائک رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی اپنی تعریفیں شروع کر دی